بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوش نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر حکومت نے ملک بھر میں 26 تومبر سے 10 جنوی تک تعلیمی دارے بند کرنے کا اعلان کر دیا ملک میں کرونا کی دوسری لہر کے دوران کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور تعلیمی داروں میں کرونا مصفت آنے کی شرح 22 فیصے تک جا پہنچی ہے اس لیے گنون کے صدر و قائد حصب اختلاف شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرل پر رہائی کی درخواست جمع کرا دی گئی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرل پر رہائی کی درخواست 50 سیکیٹری جنرل عطاء اللہ تارہ نے جمع کروائی جس میں استعداد کی گئی ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بیگم شمی مختل کی تطفیم میں شرکت کے لیے پیرل پر رہا کیا جائے امریکی صدر ٹرم کے اہم ساتھی نے بھی الیکشن میں شکست تسلیم کرنے کا مشورہ دے دیا برطانوین اچریاتی دارے کے مطابق صدر ٹرم کے اہم ساتھی اور نیو جرسی کے سابق گورنر کرس کرسٹی نے ٹرم کو الیکشن میں شکست تسلیم کرنے کا مشورہ دیا اور امریکی صدر کی قانونی ٹیم کو قومی سطح پر شرمندگی کا باعث قرار دیا حسن اور انگزیب کورونا کی وجہ سے دو ہفت سے چھپٹی پر تھے اور اب وہ کورونا سے صحت یاب ہو گئے ہیں جس کے بعد انہوں نے پیر کے روز سے کیسز کی سماعت شروع کر دی ہے کورونا کیسز کی شرعہ بڑھنے پر حیدر آباد کے سترہ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نفاس کر دیا گیا ٹیپٹی کمیشنر حیدر آباد فواد غفار سنڈوں نے حیدر آباد میں کورونا وائرس کے مصبت کیسز کی شرعہ میں مجھ سلسل اضافے کی وجہ سے چھے یو سیز کے سترہ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں ہیں مزید نیوز اور آبادیس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو ویزٹ کیجئے 97news.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ سب تک کے لیے دیچے سیدر بڑھوز کو اجازت اللہ حافظ